اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس کراچی کے کرکٹرز کے ساتھ تاثب حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ کی تبہائی کے ذمہ دار کون؟ آنکھیں کھول دینے والے حقائق پر مبنی رپورٹ پاکستان کرکٹ ٹیم اچانک کامیابیوں کے سفر پر چل پڑتی ہے تو پھر یکا یک ناکامیوں کے دلدل میں بھی پھنس جاتی ہے پاکستان ٹیم پر ناقابل پیشگوئی کا ٹیگ چسپا ہے عام کرکٹ شایق یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس رپورٹ میں پاکستان ٹیم کے آپ ڈانز کی وجوہات اور اصل حقائق بتایا جا رہے ہیں جو پاکستان کرکٹ کی ترقی اور مضبوطی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ہو، ٹیم منیجمنٹ ہو، میڈیا ہو یا پھر عام کرکٹ شایقین سبھی ٹیم کو جیتتے دیکھنا چاہتے ہیں مگر بدقسمتی سے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ان سبھی فیکٹرز اور ان کی ذمہ داریوں پر تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے لیکن اس وقت اس موضوع پر بات کی جا رہی ہے جس سے ملکی کرکٹ کو شدید خطرہ لحق ہے اور وہ ہے مہرین بنے بیٹھے سابق کرکٹرز اور کچھ انکرز جن کی لگائی گئی آگ سے عام کرکٹ شایقین بری طرح جلس رہے ہیں ان صافیوں اور مہرین نے اپنے غیر ذمہ دارانہ تجزیوں سے نہ صرف عام شایقین کو بدل کیا ہے بلکہ ان کی آنکھوں پر تاثب کی پٹی بھی باندھی ہے جو حقائق دیکھے بنا وہی کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں جو کہ یہ نااہل مہرین ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں جس کی کچھ مسالیں دی جا سکتی ہیں پاکستان کرکٹیم انگلینڈ میٹسری ظاہرنے کے بعد پہلا ٹی ٹوئنٹی میں چھاری تو قومی کھلاریوں حتیٰ کے مسلسل اچھی کارکردگی دکھانے والے اس وقت کے عالمی نمبر ون بیٹسمن بابر آزم کو بھی نہ بخشا گیا جنہیں گندے القاب سمیت انہیں خودگرد پلئر بھی کہا گیا حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ انگلینڈ دو ہزار چودہ سے دنیا کی کسی بھی ٹیم کے خلاف ہوم ٹیسٹ سریز نہیں ہارا اور اپنے ملک میں ناقابل تسگیر ٹیم بن چکی ہے جو کہ کھلی حقیقت ہے جیسا کہ سرفراز ایمند کی قیادت میں سری لنکا کے ہاتھوں شکست سے قبل پاکستان ٹیم یو اے ای میں ناقابل تسگیر ٹیسٹ ٹیم تھی ملکی ٹیم کے ترقی اور مضبوطی میں مہرین اور میڈیا کے کردار کا یہاں سے اندازہ لگائی ہے کہ پاکستان ٹیم اور اس کے کھلاری انگلینڈ میں ٹی ٹوئنٹی سریز ایک ایک سے برابر کرنے کے باوجود اندھی تنقید کی زاد میں ہیں لیکن اس سریز کے فوری بعد عالمی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی ٹیم اسٹریلیا انگلینڈ کے ہاتھوں سریز کے پہلے دونوں ٹی ٹوئنٹی میچس میں شکست سمید سریز ظہاری مگر وہاں کے کسی مہر یا سابق ریڈر نے کپتان کو ہٹانے یا اسے خود کرز کہنے کی بات نہیں کی کیونکہ وہ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ موجودہ وقت میں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کی سب سے خطرناک ٹیم ہے اور اپنے ملک میں اس کی کارکرتگی میں مزید نکھار آ جاتا ہے ٹیم اور اپنے کھلاریوں پر تنقید کرنے سے قبل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود کیا کردار ادا کر رہے ہیں کیا ہم اپنی ذمہ داری دیانت داری سے نبھا رہے ہیں یا شکست پرمایل شیکین اور مناسب محل دے کر ٹیم اور کھلاریوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں چند تاثب پسند صافیوں نے بدقسمتی سے کچھ شیکین کرکٹ کے ذہن بھی تاثب سے اولودہ کر دیئے ہیں جو ہر بات کو اسی انداز میں دیکھتے اور سوچتے ہیں جو چند نام نیاد مہرین کے موں سے سنتے ہیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مثالیں دیکھنا ہوں گی اور ہمیں تحمل سے سننا اور سمجھنا ہوگا کہ جب ٹیم شکست سے دو چار ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ان وجوہات کو تلاش کرنا ہوتا ہے جو کہ شکست کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اور اس پراسس میں سب سے پہلے وہی کھلاری زیر آتاب آتے ہیں جو مسلسل ناکام ہو رہے ہوتے ہیں فقر زمان نے آئیس ای سی چمپین ٹرافی دو ہزار سترہ کے فینال میں سنچری بنا کر کسی بھی گلوبل ایونٹ کے فینال میں سنچری بنانے والے وحد پاکستانی بیٹسمن ہونے کا عزاز حاصل کیا تھا اور پھر ونڈے ڈبل سنچری سکور کرنے والے پہلے پاکستانی بیٹسمن بھی بنے جس کے بعد امام الحق کے ساتھ مل کر ونڈے تاریخ کی اولین ٹرپل سنچری شراکت قیم کی اور پھر ونڈے تاریخ کے تیز ترین ایک ہزار ونڈے رنس کا عالمی ریکارڈ توڑا لیکن جب ان کی کارکردگی خراب ہوئی اور وہ مسلسل ناکام ہوئے تو انہیں ٹیم سے بہر کر دیا گیا جس پر کوئی شور نہیں اٹھا اور نہ ہی کسی نے اسے تاثب کا رنگ دیا دوسری جانب صورتحال مختلف رہی جسے محض بدقسمتی اور سوچ کا فرق ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب ٹاپ ٹیموں کے خلاف آخری بائیس میں سے صرف تین میچس جیتنے والے سرفراز احمد کو ورلڈ کپ 2019 میں کپتان برقرار رکھا گیا مگر جب شکستوں کا سلسلہ نہ تھما اور خود کپتان کی وکٹوں کے پیچھے اور آگے کارکردگی پر سوالیا نشان لگا تو انہیں قیادت سے ہٹانے کی ضرورت پڑی مگر اس اقدام سے چند صافیوں کے ٹولے نے طفان کھڑا کر دیا اور اسے آئیسی سی جیمپین ٹرافی جیتنے والے کپتان کے ساتھ دوخہ، زیادتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا حالانکہ یہ معاملہ یونس خان کے ساتھ نہیں تھا جن کے قیادت میں پاکستان نے آئیسی سی وائل ٹی ٹوئنٹی دو ہزار نو جیتا لیکن اس کے باوجود وہ بیچارے محدود اوورز کی کرکٹ کھیلنے کے لیے ترستے رہے مگر کسی نے ان کے لیے آواز نہ اٹھائی سرفراس احمد اچھے کپتان رہے جنہوں نے ساڑھے تین سال تک ٹیم کی قیادت کی جو اتنے طویل عرصے تک عوضے پر برقرار رہنے والے تیشری پاکستانی کپتان ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خراب نتیج اور کارکردگی کے باوجود انہیں عوضے سے نہیں ہٹایا جا سکتا کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ سرفراس احمد کو بیر بٹھانے پر آئی سی سی چیمپنٹ رافی دو ہزار سترہ جیتنے والے کپتان کے ساتھ زیادتی قرار دیا جائے لیکن اسی چیمپنٹ رافی کے فینل کے ہیرو فخر زمان اور محمد عمر کو ٹیم میں برقرار رکھا جائے تو ان کی آخری آٹھ میچس کی کارکردگی سامنے رکھ کر انہیں ٹیم سے نکالنے کا مطالبہ کیا جائے یہاں بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب کئی رکارڈ توڑنے والے فخر زمان اور امام الحق سمیت محمد عمر کو آخری میچس میں مسلسل ناکامی پر ڈراب کیا جا سکتا ہے تو پھر سرفراس احمد کو بھی ڈراب کیا جا سکتا ہے اور جب وہ ڈومیسٹیک کرکٹ میں پرفارم کریں گے تو سب ہی ان کی واپسی کے حامی ہوں گے یہ ایک سیدھا اور سادہ سا فارمولہ ہے یہ چند میڈیا گروپس کی مہربانی ہے کہ دو ہزار نو میٹس ڈیبیو میں سنچری بنانے والے فواد عالم کا کارنامہ تو شہکین کو یاد دلاتے ہوئے اسے ٹین میں واپس تلانے کا مطالبہ کیا جائے لیکن میز ڈھائی برس قبل ونڈے ڈیبیو میں سنچری بنانے سمیت پہلے نو ونڈے انٹرنیشنل میچس میں چار سنچریوں کا عالمی ریکارڈ قیم کرنے والے اور دنیا میں دوسرے تیز ترین ایک ہزار ونڈے رنس مکمل کرنے والے کھلاری کو پرچی کہا جائے جو لوگ اس ستاسب کا رنگ دیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اصد شفیق بھی اسی شہر سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے کیریئر میں کبھی بھی ڈیٹھ سو پلس رنس کی انہیگز نہیں کھیل سکے مگر اس کے باوجود وہ لگاتار بہتر ٹیسٹ میچس کھیل چکے ہیں جو کہ پاکستانی تاریخ کا ریکارڈ ہے ان کے علاوہ صرف جعوید دمیانداد ہی دوسرے ایسے پاکستانی کرکٹر ہیں جو لگاتار پچاس ٹیسٹ میچس میں پاکستان ٹیم کا حصہ بننے میں کامیاب رہے اور ان کا تعلق بھی کراچی ہی سے تھا اگر ایوریج پرفارمنس کے ساتھ اسی شفیق لگاتار بہتر ٹیسٹ میچس کھیلنے کا ریکارڈ قیم کر لیتے ہیں تو ہمیں اتمنان رکھنا چاہیے کہ پی سی بی کے منیجمنٹ ہرگز ٹیم سیلیکشن میں کھلاریوں کو اس زاویے سے نہیں دیکھتی جو چند صافیوں کے جانب سے دکھایا جاتا ہے ہمیں یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ٹیم میں کمبیک کرنے پر احمد شہزاد اور عمر اکمل فلاپ ہو جائیں تو انہیں ٹیم سے فوری باہر نکالنے کے مہم چلانے والے ایسا طرز عمل فواد عالم کی ناکامیوں پر کیوں اختیار نہیں کرتے فس کلاس میچس میں ایک سنچری پر فواد عالم کو ٹیم میں واپس لانے کا پر ضرور مطالبہ کرنے والے ہر پی اے سل سیزن اور پی اے سل تاریخ کے کامیاب ترین بیٹسمن کامران اکمل کی ٹی ٹی ٹیم میں واپسی کے حامی کیوں نہیں بنتے یہ سوال آپ کے سامنے ہیں اور یقیناً ان کا جواب بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا لہٰذا خدارہ کچھ نام لیاز صافیوں کی جانب سے تاثب کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتار دیجئے اور ملکی کرکٹ میں اپنا وہی کردار ادا کرے جو دنیا کی کامیاب ٹیموں کے شائقین ادا کرتے ہیں